آج کل ایک واقعہ کو بڑا ہی ہیڈ لائنز جو ہے وہ بنایا گیا ہے تقریباً سوشل میڈیا پر بھی اس کا جو ہے وہ چرچہ ہو رہا ہے واقعہ ہے بھاولپور یونیورسٹی کے اندر جو ایک دل خراش واقعہ رونما ہوا کہ جس کے اندر تقریباً پچپن سو لڑکیوں کی ویڈیوز ایک بنا کر ان کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے اب یہ جو واقعہ رونما ہوا واقعہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور کافی چینلوں پر بھی اس واقعے کے حوالے سے تفسرہ چل رہا ہے کافی دانشمند ہوتے ہیں ان کے کلم بھی اس واقعے پر چل چکے ہیں اور کافی لوگوں کے تفسروں کو پڑھنے کا موقع بھی ملا اور سننے کا موقع بھی ملا تو ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے اور ہر کوئی اس واقعے کو اپنی نظر و فکر کے حساب سے بیان کر رہا ہے اس پر تفسرہ کر رہا ہے تو اب اس کے اندر دو قسم کے گروہ بن چکے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی کے اندر پڑھانا چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی کے اندر نہیں پڑھانا چاہیے چونکہ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو یقینا یہ ایک والدین کے لیے بھی در اور خوف کا سبب بنتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو استادوں کے حوالے کر دیتے ہیں یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیتے ہیں اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو آگے اگر وہ استاد اہمیت استاد باہیا نہیں ہوتا وہ استاد ہوتا ہے کہ جو حوص کا پجاری ہوتا ہے تو اس میں بچوں کے مستقبل کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے تو اولا تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے یہ جو واقعہ ہوا اسلام اور دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے یقینا یہ واقعہ بڑا دل خراش واقعہ ہے اور بڑا دکھ کا واقعہ ہے اور کافی سننے کو ملا کہ جب یہ ویڈیوز لڑکیوں کے وائرل ہونے لگی اس کے اندر کافی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور سننے کو ملی کہ اس واقعہ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے ان کا کردار ہے اور جو یونیورسٹی کا امنہ ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہے ہم ان چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں یہ حکومت کے کام ہے وہی جانے اور ان کے ادارے ہی جانے بہرحال ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے ہم نے اپنے دین اور اسلام اور شریعت محمدی کو مقدم رکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرنے کوئی بھی فیصلہ آپ کرنا چاہ رہے تو آپ اس سے پہلے آپ شریعت محمدی سے رجوع کریں کہ اس کام کے اندر ہماری شریعت کیا کہتی ہے اب یہ جو واقعات مل رہے ہیں اور آئے دن سوشل ویڈیا پر ایک نیو ویڈیو ہی وائرل ہو رہی ہے تو کس ویڈیو کے اندر بعض ویڈیو تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر لڑکیوں نے باقاعدہ شوق سے بنوائی ہیں ویڈیوز اور بعض ایسی ہیں کہ جن کی چوری جو ہے وہ بنائی گئی تو بارال دونوں ہی لڑکیوں کی عزتیں جو ہے وہ خطرے کے اندر ہیں اور خودکوشی کے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی یقیناً وہ بچیاں اپنے والدین کو مو دکھانے کے قابل نہ رہی اپنے اڑوس اڑوس اور خاندان وال اور دیگر رشتہ دار وہ اپنا مو دکھانے کے قابل نہ رہی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ خودکوشی کا فیصلہ تھا بارال اس واقعے کے حوالے سے دو گروہ بن جاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانا چاہیے یونیورسٹری کے اندر بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھانا چاہیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں سلطان الاولیاء ہیں اور اولیاء کے سردار ہیں اور یعنی جب اولیاء کا ذکر کیا جائے ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کہ کیا مرد کو کیا مرد کسی عورت کو پڑھا سکتا ہے نام محرم عورت کو پڑھا سکتا ہے تو بڑا پیارا جواب آپ نے دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ اگر پڑھانے والا سلطان العارفین بائی حضیب بستامی رحمت اللہ تعالی لے ہو اور پڑھنے والی کون ہو اللہ کی ولیہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہہ ہو اور فرمائے کہ جس جگہ وہ پڑھائی کریں وہ کعبہ معظمہ ہو اور جو چیز پڑھائی جائے وہ اللہ کا کلام ہو کلامِ الٰہی اور قرآنِ مجید ہو فرمائے کہ تب بھی پڑھنا جائز نہ ہوگا کہ ایک مرد عورت کو پڑھائے تو پیارے سلائم بھائیوں یہ اسلام جینا اسلام اور دین یہ اسلام اور دین عورتوں کو حفاظت اور عورتوں کی سیفتی کا درست دیتا ہے عورتوں کی عزت کو بچانے کا درست دیتا ہے تو جو اس مقولے پر قائم رہا دین اسلام کو فولو کرتے رہے آج ان کی عزتیں محفوظ ہیں اور جنہوں نے فولو نہیں کیا جنہوں نے اسلام کے حکمات کو پسے پست ڈال کر یونیورسٹیوں کے اندر چلے گئے اور وہاں پر یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے زنا کو عام کیا جا رہا ہے آئیس کا نشا وہاں پر عام کیا جا رہا ہے آپ اپنی بچی کو جب ایک اچھا اور ستھرا اور باکردار بچی پر جب آپ یونیورسٹی کے اندر بھیجتے ہیں تو وہاں کی صحبت وہاں کی سنگت وہاں کی جو آس پاس کی جو لڑکیاں ہیں ان کے جو کردار ان کے جو کرتوت ہوتے ہیں ان کے جب کوئی ایک بندہ دیکھتا ہے تو ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو اچھے ماحول کی طرف لے کر آئیں گے تو آپ کا بچہ بھی اچھا ہوگا آپ کی بچی بھی اچھی ہوگی اگر آپ ان کو کسی برے ماحول کے اندر لے کر جائیں گے تو یقیناً آپ کا بچہ ان سے بچ نہیں پائے گا تو اگر آپ کی بچی کی صحبت یونیورسٹی کے اندر نشا پینے والوں کے ساتھ ہے تو آپ کی بچہ بھی نشائی ہوگا وہ نشا کرنے والا ہوگا تو بارال اسلام بڑی تیاری بات حضرت جلیت بغنادی رحمت اللہ تعالی نے کہی کہ اگر پڑھانے والا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی ہو پڑھنے والی اللہ کی ولیہ ہو اور کعبہ معظمہ کے اندر بیٹھ کر پڑھایا جائے اور جو پڑھایا جائے وہ اللہ کا کلام ہو تب بھی فرمایا کہ جائز نہ ہوگا تو اسی کول کے ذریعے میں نے آپ کی مشکل کو حل کر دیا کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت آپ نے کیسے کرنی ہے ان کی عزت کی حفاظت آپ نے کیسے کرنی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کی بچیوں کو سلامت رکھے ان کی عزتوں کو اللہ کریم محفوظ رکھے اور جن کی عزتیں داگدار ہوئی ہیں رب تعالی مزید ان کی عزتوں کو داگدار ہونے سے محفوظ رکھے اور جو بچیاں واقعی ابھی ہر بچی جو باولپور یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہے پچ پن سو ویڈیوز یقیناً یہ مانا رکھتی ہیں اور جن کی ابھی تک ویڈیو وائرل نہیں ہوئی وہ شکر ادا کر رہی ہوں گے اللہ کا کہ اللہ کا شکر ہے میری ویڈیو نہیں آئی لیکن آگے ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ ان کی ویڈیو آ جائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نہ آئے لیکن یہ معاملہ واقعی بڑا سنگین معاملہ ہے یہ والدین کے لیے بھی ایک کلنگ ہے ایک والدین کے لیے بھی ایک دکھ بری کہانی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور وہاں پر جا کر یہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں اللہ کریم ہمارے تعلیمی اداروں کو اکل اور شعور اطا فرمائے تعلیمی اداروں کے اندر اللہ کریم حیاء اطا فرمائے آمین بجاہ نبی رامین صلی اللہ علیہ وسلم